اچھا علی یہ ایران جو ہے اور حزباللہ اس کے تعلقات آپ کو پتہ بڑے گہرے ہیں بڑے قریبی ہیں تو کتنے امکانات ہیں اب اس میں ایران کی جانب سے بھی کوئی آپ کو قدم اٹھتاوا دکھائی دیتا ہے دیکھیں جو حقیقت پسندانہ انداز میں اگر ایران حزباللہ ہوتیز اور حماس کے تعلقات کو دکھا جائے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ نظریاتی اعتبار سے ان کی بھرپور انداز میں سفارتی سیاسی اخلاقی اور دفاعی اعتبار سے ایران خوش پناہی کرتا ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسرائیل مشرق وستہ کی واحد ایٹمی طاقت ہے اور ایران اس بات سے بہت بھی آشنا ہے اس لیے براہراس جنگ میں گودنے کے امکانات کم ہیں دوسری بات یہ کہ حزباللہ اور ہوتی بھی جو ہیں وہ متحرب تنظیمیں ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتیں بھی ہیں اور جس طرح ہوتی اپنے یمن میں اپنا ایک سیاسی تشخص رکھتے ہیں اس طرح ہزباللہ جو ہے ایک بڑی سیاسی جماعت بھی ہے لبنان کے اندر تو وہ اسرائیل ان کے اوپر جتنا بھی تشدد کرے جتنے بھی حملے کرے وہ ان کا جواب تو دیں گے لیکن وہ لبنان کے اندر سے کے خطرات کو بڑھا کے ایک کھلم کھلا بڑے پیمانے پہ جنگ کا شاید خطرہ مول نہیں لیں گے کیونکہ وہ چاہیں گے کہ سیاسی اعتبار سے جو ان کی فالونگ ہے لبنان کی عوام کے اندر اس میں بھی کمی نہ آئے اور یقینی طور پہ چونکہ وہ دفاعی اعتبار سے ایران پر ڈیپینڈنٹ ہیں تو ان کی جو ان کی جوابی کا روائی ہے اس کی مقدار اور میار کا دارومدار اس بات پہ ہے کہ کیا ایران بھرپور انداز میں ان کی جو ملٹری سپلائز ہے اس کو مینٹین کرنے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں